لبائک اللہم لبائک حج درخواستوں کی وصولی شروع ہو گئی درخواست کے ہمرا دو لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے یکم سے دس فروری تک باقی حج واجبات ادا کرنا لازم ہوگا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا آؤ مدینے چلیں اس بار ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر سکیں گے حج درخواستوں کی وصولی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے درخواست کے ہمرا دو لاکھ روپے جمع کرانا لازم ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ ملک کے پندرہ نامزد بینکس میں حج درخواستوں کی وصولی کی جا رہی ہے سرکاری حج سکیم کا کوٹا نواسی ہزار چھ سو پانچ مختص ہے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے سپانسر شپ سکیم کی پانچ ہزار نشستیں مختص ہیں بیرون ملک سے امریکی ڈالرز میں یکمشت ادائیگی کرنا ہوگی وزارت کے ڈیش بورٹ پر بینکس کی سیکڑو برانچز کی کارکردگی کو براہ راست مونیٹر کیا جائے گا خواتین آزمین حج سرپرست کی اجازت سے قابل اعتماد گروپ کے ساتھ بغیر محرم روانہ ہو سکیں گی اضافی سہولیات میں الگ فیملی رومز، قربانی کی سہولت دستیاب ہیں سرکاری حج پیکج میں فضائی ٹکٹ، کھانا، تربیت، مکتب اور ویکسین شامل ہیں ترجمان کے مطابق شدید نویت کے پیچیدہ امراض کے حامل افراد کو سفر حج کی اجازت نہیں ہوگی ایڈوانس سٹیج کی حاملہ خواتین سفر حج پر روانہ نہیں ہو سکیں گی بارہ سال سے کم عمر بچے سفر حج پر روانہ نہیں ہو سکیں گے ترخواست گزاروں کو حج، ہیلپ لائن، ویب سائٹ، موبائل ایپ اور آفیشل سوشل میڈیا کاؤنٹ سے رہنمائی میسر ہوگی